غالب کا ایک مشہور شیر ہے وہ اتنا مشہور ہے کہ اس لکھ مجھے یاد نہیں آرہا لیکن اس کا ٹوٹا پوٹا ورشن یہ ہے کہ عشق وہ آتش غالب عشق وہ آتش غالب جو لگائے نہ لگے اور بھجائے نہ بنے کچھ اسی طرح کا شیر ہے میں غالب سے معافی مانگتا ہوں اگر میں نے اس شیر کا ستیاناز کر دیا لیکن عشق وہ آتش غالب جو لگائے نہ لگے یہ آگ کا لگ جانا جو ہے نا اسے کہتے ہیں آگ لگانا ایک شما روشن کرنا آگ لگانا اسے کہتے ہیں کنڈل کرنا انگلیش میں اسے کہتے ہیں کنڈل یا جذبات کو ابھارنا اس کے لیے بھی use ہوتا ہے کنڈل کنڈل is a verb تو میں اگر کہوں کہ میں آپ کے اندر علم کا یا love of learning کا شوق کنڈل کرنا چاہتا ہوں یا love of learning آپ کے اندر کنڈل کرنا چاہتا ہوں تو میں اس جذبے کو آپ کے اندر جلانا چاہتا ہوں اس جذبے کو آپ کے اندر اُبھارنا چاہتا ہوں انگلیش میں سانٹنس یوز کروں تو کہوں گا ہپو ہپوز انٹائر مشن ہپو is trying to kindle the love of learning in students ہپو اس آتش کو جلانا چاہتا ہے اس شما کو اس دیئے کو kindle کرنا چاہتا ہے جلانا چاہتا ہے تو ورب ورب ہے kindle is a verb جس کا مطلب ہوتا ہے ایسے آگ جلانا کسی چیز کو لائٹ کرنا یا جذبات کو arouse کرنا انہیں اٹھانا تو ہپو is trying to kindle the love of learning in students and I hope that we will انشاءاللہ succeed in our mission